ادھر ازرائیل اور فلسطین کے جھگڑوں کے بارے میں اکثر خبریں آتی ہیں گاجہ پٹی سے لے کر الاخصہ مسجد تک ازرائیل اور فلسطینیوں کی بیش میں ٹکراوکہ انتہین کہانیاں ہیں رمضان کے مہینے میں اکثر ویواد بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس الاخصہ مسجد میں یہ بھڑنت ہوئی ہے اس مسجد پریسر کا ایک حصہ یہودیوں کا پویتر سل ہے یہودیوں کا ٹیمپل ماؤنٹ بھی اسی پریسر کے اندر ہی آتا ہے ازرائیل اور فلسطین کے بیچ جھگڑے کی لمبی اور پرانی کہانی رہی ہے درشکوں سے پوری دنیا دیکھتی آ رہی ہے کہ ویسٹ بینک پر ازرائیل اور فلسطین کے بیچ بارودی کھیل بہت پہلے سے کھیلا جا رہا ہے ایک طرف وہ پدرویوں کی پتھر بازی اور آگ جنی تو دوسری اور ازرائیلی سرکشہ بلوں کی فائرنگ کی خبریں اکثر سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں یہاں تک کی گازہ پٹی پر چلنے والے راکٹ رن میں بھی ازرائیل اور فلسطین ایک دوسرے پر بارود برساتے رہے ہیں پچھلے سال کے رمضان کے موقع پر بھی ال اکسہ مسجد پریسر میں ازرائیلی سرکشہ کرمیوں اور فلسطینی اپدرویوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی دراصل ان تمام بیوادوں کا کیندر وہ حصہ ہے جہاں ایک نہیں بلکہ تین تین دھرموں اور مذہبوں کے پویتر ستھل موجود ہیں اسے اسلام دھرم کے انویائی ال اکسہ مسجد کے روپ میں مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا سب سے پویتر ستھل قرار دیتے ہیں جبکہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا پویتر ستھل ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں ان کے سب سے پہلے مندر کو توڑ کر مسجد بنا دی گئی تھی اور تیسری طرف عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یروشلم میں ال اکسہ مسجد پریسر والے علاقے میں ہی کبھی عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکایا گیا تھا ال اکسہ مسجد کے اتحاس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد کے ندھن کے چار سال بعد اس مسجد کا نرمار کروایا گیا تھا اس مسجد کے ٹھیک سامنے گمبت والی ایک اور امارت موجود ہے جسے دوم آف در راک کہتے ہیں اسی دوم آف در راک کے سامنے ایک چھوٹی امارت دوم آف در چین بھی ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ دوم آف در راک کے اندر ہی وہ چٹان رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر سے پیغمبر نے جنت کے لیے براغ گھوڑے پر اڑان بھری تھی جبکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہودی راجہ سولومن دوم آف در چین سے ہی اپنا فیصلہ سنایا کرتے تھے اسی ٹیمپل ماؤنٹ پریسر میں ویسٹن وال بھی ہے جسے پویتر مان کر یہودی پوجا کرتے ہیں اس پورے پریسر یعنی ٹیمپل ماؤنٹ میں پرویش کے لیے کل گیارہ دروازے ہیں جن میں سے دس دروازے مسلموں کے استعمال کے لیے ہیں جبکہ صرف ایک دروازے سے یہودی اپنے پویتر ستھل تک جاتے ہیں جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ مسیح اسی یروشلم شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں انہیں سولی پر بھی لٹکایا گیا تھا اس لحاظ سے عیسائی بھی ٹیمپل ماؤنٹ کے ان حصوں کو پویتر مانتے ہیں اور ان پر اپنا دعویٰ بھی کرتے ہیں آج تک بیورو اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کے علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی موسیقی